جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ہمارے چینل پر ایک فرس ویڈیو ہے کیسٹ بلوگین کی کیسٹ پوسٹنگ کی جس کو لنک بیلڈنگ بھی کہا جاتا ہے مین چیز اگر ہم اس کو گوگل کی لینگویج میں دیکھیں تو اس کو لنک بیلڈنگ ہی کہتے ہیں اب جو بھی جتنے بھی سرچ انجنز ہیں ان کا سب کا ایک الیتا الگریدم ہوتا ہے جیسا کہ گوگل کا اپنا لے رہا ہے بینک کا اپنا ہے ٹک ٹکو کا اپنا ہے تو وہاں پر گوگل پر اگر ہم نے گوگل پر رینک ہونا ہے تو اس کے لئے ویب سیٹس کیا کرتی ہیں ایسیو کرتی ہیں ایسیو کی بیسیکلی تین ٹائپز ہوتی ہیں اون پیج ایسیو اوف پیج ایسیو اور ٹیکنیک ایسیو جو ہماری فیلڈ ہے لنک بیلڈنگ گیسٹ پوسٹنگ اس میں ہم نے بیکنکس بنانے ہوتے ہیں وہ اوف پیج ایسیو میں آتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کرتے کیوں ہیں لنک بیلڈنگ اور یہ سب سے مہنگی ہے یہ ایسیو کی فیلڈ اس میں بہت زیادہ اس میں پوٹینشل ہے بہت زیادہ ڈالرز ہیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں آپ کی سوچ کے حساب سے بھی زیادہ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹ پوسٹنگ ہوتی کیا ہے what is گیسٹ پوسٹنگ اور اس کی basic terms کونٹ کونٹ ہوتی ہیں جو گیسٹ پوسٹنگ stalk میں profily حوم تھیی سب سے پہلے گیسٹ پوسٹنگ ہوتی کیا ہے ایک already google میں teraz rank website rank blog rank website اس کا link بنانا ہے اس ایک چھوٹی website میں اس قرآن پل چھوٹی website جو گی ہوگی یہ اب آپ کو دنگی یا جو پرسیس ہوتا ہے اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک آرٹیکل لگوائے گی ویب سائٹ کے اوپر اس ویب سائٹ کے اوپر جو آلریڈی رینک ہے وہاں سے وہ بیک لنک لے گی لنک بنائے گی اور گوگل اس چیز کو لنک کو ایک وارڈ کنسیڈر کرتا ہے جتنی زیادہ وارڈ ہوں گے اتنی ہی زیادہ گوگل آپ کو آثورٹی دیتا ہے اب اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں لیکٹوپی سکرین پر جا کر کہ آرٹیکل کیسا ہوتا ہے اس کے اندر لنکس کون کون سے ہوتے ہیں سب کچھ تو اب چلتے ہیں اپنی لیکٹوپی سکرین کی طرف میں دکھاتا ہوں کہ آرٹیکل کیسا ہوتا ہے کلائنٹ آپ کو آرٹیکل اگر دے گا تو کیسا دے گا یہ اب ٹینشن نینے کی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل آپ نے لکھنا ہے اگر تو کلائنٹ آپ کو دے دیتا ہے آرٹیکل تو ویلینڈ گوڈ اگر آپ کو ویسے ہو کہہ دیتا ہے کہ آپ آرٹیکل بھی خود لکھو اور خود پبلش کرو تو اس کے لئے بھی فردر ویڈیوز ہوں گی بہت ایزی ہوتے ہیں آرٹیکل لکھنا بھی تو اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر اب جیسا کہ میں نے ایک لائیو لنک آرڈی نکالا ہو گیا ہے اب اس کو میں گوکل پہ جا کے جیسا کہ یہ ابھی ریسنٹی میں نے آرٹیکل لگوایا ہے ویب سائٹ پہ اب آپ کو اس کا محنہ آپ کو دکھا دیتا ہوں جو مجھے میرے کلائنٹ نے آرٹیکل دیا تھا کلائنٹ نے مجھے دیا تھا اب جیسا کہ آرٹیکل یہ ہوتا ہے سمپل آرٹیکل بلوڈ ہو رہا ہے اس میں اس نے مجھے امیل لگا کر دی ہر چیز دی اس میں آرٹیکل کے لنک لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ یہ ہے نا کمپنیز ڈیاد میک ایپس یہ اینکر ہے اس کے اندر کلائنٹ کا لنک لگا ہوئے میں کوئی دکھا بھی جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لنک لگا ہوئے ہیں آرٹیکل کا آرٹیکل کے اندر کلائنٹ کا لنک لگا ہوئے یہ اینکر ہے اس کے اندر لنک ہے اب یہ اس نے میرے کلائنٹ نے یہ مجھے دے دیا اب یہ میں نے کیا کیا اس کو میں نے پورا کا پورا اس کو کوپی کیا یا پوری ڈوگ پوری ڈوگ فائیب کو میں نے ایڈمین کو سینڈ کر دی جیسا کہ میں نے آلیڈی اس کو آورڈ ریچ کیا ہوئا تھا اس کی بیسلک کرنٹ میں آپ کو بتاؤں گا اب یہی آرٹیکل یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا آرٹیکل لگا ہوگا یہاں پر آپ کے سامنے ہیں اس ویب سائٹ پہ یہ میرا آرٹیکل یہاں پہ لگا ہوا ہے کلائنٹ کا اب اس ویب سائٹ نے میرے ریویو ڈوٹ کوم نے میری کلائنٹ کے ویب سائٹ کو ایک بیک لنک دیا ہے ایک لنک دیا ہے ایک آثورٹی دیا ہے گوگل اس کو ایضا بورٹ کنسیڈر کرتا ہے جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکوں اس کے بارے میں اب ہم آتے ہیں اس کی بیسیک ٹرمز کے بارے میں گیس پوسٹنگ کی بیسیک ٹرمز کون کون سی ہوتی ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا سیمپل سیمپل کیا ہوتا ہے اگر کلائنٹ آپ کو پوچھے کہ سیمپل دو مجھے یا آپ کو کوئی ری سیلر پوچھے آپ مجھے سیمپل دو تو وہ کیا ہوتا ہے جیتے کہ بہت دیمبر میں اسی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں اب اس کے ہم چل جاتے ہیں ہوم پیج پہ اب کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کلائنٹ کہا دیتا ہے کہ مجھے میرے ری بیو ڈوٹ کوم یا کوئی بھی ویب سائٹ اس کا مجھے سیمپل دو تو آپ نے اس ویب سیلر پر چلے آنا ہے آپ نے یہ پرشان ہونا ہے کہ میں نے تو کبھی پوچھ نہیں کروائی میرے پر سیمپل کہاں سے آیا آپ نے یہ نہیں کرنا ہے آپ نے چلے آنا ہے ویب سائٹ کے اوپر جو بھی ریسنٹ بلوگ اور جو بھی ریسنٹ پاوچ ہوئی ہے آرٹیکل پاوچھ ہوگیا آپ نے اس کا لنک کوپی کرنایا جیتے کہ پر جیمبل میرے پاس یہ میرا لنک ہے لائیو لنک اب آپ کے سامنے یہ کسی اور نے پاوچھ کیا آپ نے یہ پورا لنک کوپی کر کے کلائنٹ کو دے دینا ہے کہ سر یہ ہے ہمارا لائیو لنک یہ ہے ہمارا سیمپل لائیو لنک نہیں یہ ہے ہمارا سیمپل سر یہ سیمپل چیک کریں وہ سیمپل چیک کر لے گا آپ کو بتا دے گا سیمپل میں وہ کیا چیز چیک کرتے ہیں دو فولو ہے نو فولو ہے انڈیکس ہوگا ہے آرٹیکل کی یہ دو چیزیں ہی چیک کرتا ہے اس کے لابے کچھ بھی چیک نہیں کرتا انڈیکسیشن چیک کرتا ہے اور دو فولو ہے نو فولو ہے یہ چیز چیک کرتا ہے اب سیکنڈ بات تھی ہے تیٹ کے بارے میں تی اے تیٹ تیٹ ترن اراؤنڈ ٹائم آپ کو آرٹیکل کلائنڈ نے دیا آپ کب تک اسے لائیو لنگ دو گے یہ ہوتا ہے ٹائم اراؤنڈ ٹھیک ہے اتنے ٹائم کے اندر موسٹی جو ایڈمیل ہوتے ہیں وہ چوبیس گھنٹے سے لے کے اٹھاریس گھنٹے تک ٹو ورکنگ ڈیس کے اندر کر دیتے ہیں لیکن کچھ کچھ تین سے پانچ دن بھی لے جاتے ہیں لیکن تیٹ تقریبا جو ایڈمیل سائٹس ہوتی ہیں تقریبا بس تقریبا بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا ترن اراؤنڈ ٹائم آپ کا کمپلیٹ کرنے کا ٹاسک اس کو ہی ہم کہتے ہیں ترن اراؤنڈ ٹائم اس کے علاوہ ہماری جو تھرڈ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈو فولو ہے یا نو فولو ہے کلائنڈ آپ سے پوچھتا ہے کہ جو یہ لنک آپ مجھے دے رہے ہو یہ ڈو فولو ہے یا نو فولو ہے اس کا چیک کرنے کا طریقہ آگے آپ کو فردر بتایا جائے گا پھر آپ چیک کرتے ہو اس کے ساتھ پوچھتا ہے کہ یہ گوگل ڈیکس ہے غیر سی بات ہے جب جوگل اپنے سچ انجل میں وہ آرٹیکل لے کر یہ نہیں آئے گا تقریبا بس پلائنڈ کو فائدہ نہیں ہے آپ نے پیسے دیئے ہیں اگر آپ نے پیسے دیئے ہیں اور آپ کی وہ چیز کسی نے ایڈوٹائز ہی نہیں کی اگر آپ کو شہ ہی کیا تو آپ کو فائدہ تو نہیں ہے پلائنڈ نے پیسی دیئے ہیں سو ڈالر دیئے ہیں اس لب سائٹ کے لئے تو پھر اگر اس پر آرٹیکل لگ بھی گیا ہے لیکن گوگل کی صدی جن میں وہ آرٹیکل ہے ہی نہیں کلائنٹ کو تو فائدہ نہیں ہے اسی لئے کلائنٹ پہلے کہتا ہے کہ گوگل انڈیکس مجھے چاہیے وہ نورمالی دو دن میں ایک دن میں وہ ہو جاتا ہے کچھ کچھ کا انسٹنٹ ہو جاتا ہے گوگل انڈیکس یہ چیز ہو گیا جو ہماری آتی ہے تھرڈ چیز وہ ہوتی نیچ ایڈٹ جو فور چیز ہوتی ہے وہ نیچ ایڈٹ جس کو ہم لنک انسٹرشن بھی کہتے ہیں لنک انسٹرشن جو آرڈی بلوگ لگا ہوگا ہے جو آرڈی ویب سیٹ پہ آرٹیکل لگا ہوگا ہے کلائنٹ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ لائیو لنک ہے یہ لائیو لنک بھی آپ کو دے گا کہ اس لائیو لنک میں یہ اینکر ورڈ ہے اس کے اندر یہ لنک لگا دو پھر وہ آپ ایڈمی سے بات کرتے ہو کہ یہ میرا ایک اینکر ہے اس کے اندر لنک لگا دو لنک انسٹرشن کروانی ہے کافی ویب سیٹس موسٹی ویب سیٹس لنک انسٹرشن آلاؤ کرتی ہیں اور اس کی پرائز آرموسٹ گیس پوسٹ کے ایکوال ہی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے لنک انسٹرشن تو یہ ہے کچھ بیسک اس کی ٹرمز ہوتی ہیں گیس پوسٹنگ کی جو آپ کو فردر جب آپ گیس پوسٹنگ کی فیلد میں آو گے تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا دو فولو ہے نو فولو ہے تہٹ ہے سیمپل ہے گوگل انڈیکس ہے یہ سب کچھ آپ کو یہ سننے کو ملے گا تو اسی لیے یہ بیسک ٹرمز آپ کو آنی چاہیے ہیں اس کے علاوہ ڈی اے کیا ہوتا ہے ڈی آر کیا ہوتا ہے ٹرافک کیا ہوتا ہے سپیم سکور کیا ہوتا ہے یہ فردر ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے تو یہاں پر ہمارا جو فرس لیکچر ہے وہ ہشتتان بزیر ہوتا ہے یہاں پر ڈسکرپشن میں میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں فور بھی سمجھ نہیں آتی آپ وہاں پر ڈریکٹلی جا کر موچ سے یا میری ٹیم سے کوسن کر سکتے ہیں اس کے ریڈ فرس جو ہمارا ہے کورس کے ریڈ فرس ویڈیو جو ہے اس کے ریڈ آپ کوسن کر سکتے ہو اس کے علاوہ فیس بک پیج پہ آپ ہمیں فولو کر سکتے ہو انساگرام پہ فولو کر سکتے ہو تاکہ ہم آپ پہ کوسن کو فوراں ہم آپ کے قویری کو سولف کر سکیں آپ کو جواب دے سکیں تو ویڈیو کا ہم اینڈ کرتے ہیں اور اپنا خیار رکھئے گ بہت سالہ ملتے ہیں سٹوڈیو میں اللہ حافظ